موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَآمِنُ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونُ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہ فرخت کرو اور صرف مجھی سے ڈرو یہاں پر جو بیہی ہے نا وہ اس کی ضمیر قرآن مجید کی طرف ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دونوں قول ہے بیہی کی ضمیر یا تو قرآن کی طرف ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دونوں قول صحیح ہے کیونکہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور پہلے کافر نہ بنو کہ یہ مطلب ہے کہ ایک تو تمہیں علم ہے جو دوسروں کو علم نہیں یعنی یہودی پڑھے لکھے تھے نا وہ جانتے تھے وہ علم رکھتے تھے تو تمہارے پاس تو علم ہے جو کہ دوسروں کے پاس نہیں ہے اس لئے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ تم اقرار کرو اللہ کے نبی کا اقرار کرو اور دوسرا یہ کہ مدینہ کے یہود کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی گئی ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر چکے تھے لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا اسی لئے انہیں تنبیہ کی جاری ہی ہے کہ یہودیوں میں تم لوگ یعنی جن لوگوں کو دعوت دی جاری ہے تم لوگ اولین کافر مد بنو یعنی پہلے انکار کرنے والے مد بنو اگر ایسا کروگے تو تمام یہودیوں کے کفر کا وبال تم ہی پر ہوگا جیسے کہ تمام قتل کرنے والوں کا وبال کس پر ہوتا ہے قابیل پر جس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا تھا تو اسی لئے اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو نصیحت کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ تم پہلے کافر مد بنو ورنہ اس کے بعد جتنے یہودی کافر بنیں گے ان سب کا وبال تم پر آئے گا اور ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں قرآن کی تصدیق کا حکم دیا اور بتایا کہ قرآن کی تصدیق دراصل تورات کی تصدیق ہے اسی لئے کہ اگر انہیں قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اگر یہ لوگ کر لیتے ہیں اور ان کی اتباع کر لیتے ہیں تو گویا انہوں نے تورات اور انجیل کی اتباع کی جو کہ تورات اور انجیل میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی صفات کے تعلق سے ساری چیزیں موجود ہیں قرآن تو بس اس کی تصدیق کر رہا ہے اگر قرآن کا اقرار کر لیتے ہو تو ان دونوں کتاب کا بھی آپ اقرار کر رہے ہو اگر قرآن کا انکار کر رہے ہو تو ان کا بھی انکار کر رہے ہو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ سفر میں جب ہم ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ تام ماتی من شر ما خلق لم يذرہ شیئن حتی یرحل من منزل ہی ذالی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی منزل پر اترے اور یہ دعا پڑھے کونسی دعا اعوذ بکلمات اللہ تام ماتی من شر ما خلق یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے کہ میں اللہ کے مکمل قریموں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اس کی ساری مخلوقات کے شر سے تو جب تک وہ اس اپنی منزل سے کوچ نہ کر جائے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے چھوٹی سی دعا آپ کو پڑھنی ہے جہاں پر بھی آپ رکھیں گے وقت گزاریں گے وہاں کی کوئی بھی چیز تکلیف نقصان نہیں پہنچا پائے گی دعا آپ کو اسکرین پر لکھی ہوئی ملے گی آپ ضرور اس کا اسکرین شوٹ لیجی اور یاد کیجئے اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شر ما خلق جہاں کہیں بھی سفر میں آپ پڑھاؤ ڈالیں گے رکیں گے کہیں پر بھی کسی بھی کام کے لیے تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ آپ جب کرتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسے پروگرامز چاہیے اور کیا باتیں آپ کو جاننی ہے انشاءاللہ ضرور ہم آگے ان چیزوں کو لیں گے ناظرین ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں فوق کے ذریعے سے فوق کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی جانب ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عروج کا لفظ یعنی چڑھنا عرجہ کا معنی ہوتا ہے چڑھنا عربی میں عرجہ کا معنی ہوتا ہے چڑھنا لہذا عروج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تصریح کر کے بتائی کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی جانب ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اپنے پاس بلانے کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اپنے پاس بلایا قرآن مجید میں اس کے ذریعے سے بھی تصریح کر کے یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذِ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِقَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف یعنی اوپر کی طرف اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا بَرْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے لہذا یہ اوپر کی طرف اٹھانے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا مکان اوپر کی طرف ہے یعنی اللہ تعالیٰ اوپر کی طرف ہے مکان سے مراد گھر نہیں مکان عربی میں جگہ کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اوپر کی جانب ہے اس بات کی سراحت کر کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں تو ناظرین ہمارا عقیدہ بالکل درست ہونا چاہیے قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے انشاءاللہ آگے کے درست میں میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کروں گا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اس کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور کیا ساری چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا امید کرتا ہوں آپ لوگ اسی طرح سے جڑے رہیں گے ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں